فاتحہ سورہ فاتحہ کی التمس آج کی افتار کا احتمام برادر محمد رضا کے جانب سے تھا ان کے مرمین کے لئے سجاد علی مرہوم محسن مرہوم بیکم محجوب مرہومہ اور آج کی مجلس میں عیسی علیہ السواب مرہوم شمس الحسن شمسی تمام حاضرین کے مرمین تمام شہدائی ملت کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ بسم اللہ محمد اللہ الربیلعد ربیلعد 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 رب عزی عصد ا spring اbral ا Zentیب اے ربیلعد ا منا اچھیں ایم ا節目 عجulas اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی تمام تعریفیں مولود کعبہ کے لیے اس پروردگار عالم یا مولود کعبہ کا رب تمام تعریفیں اس رب کے لیے اور تمام حدیع درود و سلام ذات مولود کعبہ برادر محترم مولود کعبہ اور اولاد طیبین و تحرین مولود کعبہ کے لیے الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجَعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِوِلَایَتِ عُلِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ عظم اللہ وَجُورَنَا وَجُورَكُمْ بِمُصَابِنَا بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ ان شاء اللہ من الطالبین بِسَأْرِهِ مَأَئِبْنِهِ الْإِمَامِ الْمَهَدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اللہم اللہ عن قتلت امیر المؤمنین خدا بند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں مولا کے چاہنے والوں میں شامل کیا اور ہمیں یہ حمت اور جورت عطا کی کہ تمام تر حالات و واقعات کے تمام تر حاصلات کے ہوتے ہوئے آج خدا نے زبان کو توفیق عطا کی اللہم والعن قتلت امیر المؤمنین اے خدا اسی جملے کی برکت سے ہمیں اتنی صلاحیت تو نہیں کہ حق معرفت درود ذات علی ابن عبی طالب ادا کر سکے اگر مولا کے دشمن پر مولا کے قاتل پر لانت تو کر سکتے ہیں مالک ہماری اس دعائے لعن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی دعائے لعن کی برکت سے ہماری تمام تر آمال کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے مولا کے قبول مولا کے قبول حزیل مولا کے قبول حزیل پورے شہر سے امام کے چاہنے والوں کی فریاد کی آوازیں تھیں جہاں تک ذہن کام کرتا ہے حالات کے اعتبار سے کوفے کے سارے بازار بند تھے کسی کا دل کام میں لگتا ہی نہ تھا جس کو دیکھو وہ آنکھوں میں آنسو بہائے کوئی اکیلے چھپ کر روتا تھا اور کوئی مسجد میں بیٹھ کر روتا تھا اور سب کی زبان پر مولا کی محبت مولا کی شفقت اور مولا کی انعیتوں کا ذکر تھا اب چاہے شہرِ کوفہ میں کوئی روئے یا نہ روئے مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علی کے گھر سے رونے کی آوازیں چودہ سو چھتیس سن حجرت آج بھی لوگ جنا ہیں کتنا قرآنہ واقعہ ہے چلیے کربلا کی بات تو یہ کہہ کر منائی جاتی ہے کہ کربلا میں رونے نہ دیا گیا تھا اس لیے روتے ہیں لیکن شہرِ کوفہ میں تو بیبیوں پر رونے کی پابندی نہیں تھی اس شہرِ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے اگر زینب رونا چاہتی ہیں بابا کو تو رونے پر پابندی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی آئی اور آپ غور کر لیجئے کہ ماہِ مبارکہ رمضان شروع ہوا جب سے ماہِ مبارک کا چاند دکھائی دیا یہاں فرش بچھا دیا گیا لوگ آتے رہے لیکن جیسے مولا کی محبت میں کسی خوف اور خطر کو محسوس کیے بغیر اس یقین کے ساتھ چلے کہ جان چلے تو علی کے ساتھ چلے اور علی کے ساتھ نہ چلے تو خدا کرے وہ جان پھر کبھی نہ چلے ورنہ حالات و واقعات کے اعتبار سے ہر جگہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں البتہ یہ کرم ہے سرکارِ مولاِ متقیان کی محبت کا کہ فرشِ اضا پر خدا نے ہمیں پھر پہنچا دیا اور کاش فرشِ اضا فرشِ ظہورِ امام بن جائے اور انتقامِ خونے امیر المومنین کے لئے خدا ہمیں امامِ زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرمائے چلی گفتگو کا آغاز کریں کہ جہاں سے کل گفتگو کو روکا تھا مولاِ متقیان کاش مسلمان پہچان لیتے جو علی شخصیتوں کو بچا سکتا ہو بہت غور کیجئے گا جو علی شخصیتوں کو بچا سکتا ہو اور شخصیتوں کے انفرادی جملے تاریخ کا حصہ بن گئے کہ لولا علی لہلک اگر علی نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے کاش اگر شخصیتوں سے نکل کر امت پہچان لیتی تو سمجھ میں آ جاتا کہ اگر علی امت کے لیے نہ ہوتے امت ہلاک ہو جاتی اور اللہ کا رسول لوگ سمجھ میں شاید اس میں اقربہ پروری تھی غدیر خم کا میدان ہے اور اللہ کا رسول نے کی آیت پر عمل کرتے ہوئے ہر آیت پر آپ نے عمل کر کے بتایا نماز کو قائم کر کے بتایا کہ جیسے نماز میں پڑھوں یا جیسے مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو ایسے نماز پڑھو روزے کے احکام کو بیان کیا مبتلات کو سمجھایا حج کے احکامات کو ہم تک پہنچایا اور تمام احکامات سمجھانے کے بعد اب پیغمبر ممبر پر ہیں اور ممبر پر حیرت کی ماتھ ہے حیرت کی ماتھ ہے اگر اقربہ پروری ہو اگر اقربہ پروری ہو تو چچا موجود ہیں چچا کو چھوڑ کر چچا کا بیٹا یہ روایت کے جنگلے ہیں چلیے میں چچا کو آسان کرلوں ورنہ بہت سے چچاؤں کے مسائل مشکلات پیدا کرتے ہیں تو کون سے چچا کی بات کر رہا ہو کہ جب مسجد نبوی میں جو دروازے کھلا کرتے تھے اصحاب کے گھروں کے یہ کھلا کیسے کرتے تھے کہ چونکہ مسجد کی چھت تو کھجور کے درخت کے سوکھے تنوں کو باتورے چھت استعمال کرتے ہوئے رک کر پتوں کو بچھا کر ذرا سی مٹی اوپر ڈال کر اور گھروں کی دیواروں کو مسجد کی دیواریں شمار کرتے ہوئے دو دو دروازے دروازے ہر گھر کے ہوا کرتے تھے ایک کھلتا تھا مسجد کے اندر تو مسجد کی دیوار اور گھر کی دیوار برابر تھی اور ایک کھلتا تھا مسجد کے باہر کی طرف ظلم نہیں کیا کہ گھروں کے دروازے ہی بند کر دیئے ہو ایک ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ وہ دروازے بند کیے گئے جو دروازے جانب مسجد کھلتے تھے سوچتا ہوں کہ اگر بند ہی کرنا تھا تو پہلے کھولے ہی کیوں گئے تھے اگر بند ہی کرنا تھا تو پہلے کھولے کیوں گئے تھے کھولے اس لیے گئے تھے کہ غربت کا وقت تھا کھولے اس لیے گئے تھے کہ مسجد کے دیواروں کی تعمیر کا مسئلہ تھا اور شاید کھولے اس لیے گئے تھے کہ اگر پہلے سے بند ہوتے تو علی کیا سمجھ میں آتے سب کے دروازے بند کر کے پھر کسی کے دروازے کو کھلا رکھ کے سمجھانا تھا کہ کسی کے دروازے بند ہونے کے لیے کھلے تھے اور کسی کا دروازہ کھلنے کے لیے ہی تو کھلا تھا اور کھلا ہے اس وقت اللہ کا رسول نے خدبہ دیا تھا اور اس خدبے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ موسیٰ مسجد بنائی ہے اور مسجد بنانے کے بعد اس مسجد میں آپ اپنی سکونت رکھیے آپ بھی رہیے کوئی اور نہ رہے لا یسکن ہو کوئی نہ رہے گا الا ہوا سوائے نبی کے اور سوائے آپ کے بھائی حارون کے اور حارون کے دونوں بیٹے شبیر و شبر کے بات شبیر کہتے ہیں البتہ پڑھنے میں اختلاف شبیر و شبر کے کوئی نہ رہے گا حارون رہیں گے آپ رہیں گے شبیر و شبر رہیں گے اس کے علاوہ کوئی نہ رہے گا مسجد میں تو تاریخ پرانی ہے موسیٰ نے بھی مسجد بنائی تھی اور مسجد میں موسیٰ رہے تھے موسیٰ کے بھائی حارون بھی رہے تھے حارون کے دونوں بیٹے بھی رہے تھے ویسے خدا نے مجھے حکم دیا کہ اے مصطفیٰ مسجد بنا مسجد بنا کے قیام کر لے تو بھی رہے گا تیرا بھائی علی بھی رہے گا علی کے بیٹے بھی رہیں گے شکایت شکایت کا مسئلہ ہے بہت غور کیجئے گا جملہ کہوں محسوس کریں گے اتنی قربت ہے آل محمد میں اور مسجد میں اتنی قربت ہے کہ جتنی قربت انسان کو اپنے گھر سے ہوتی ہے اتنا آل محمد کو مسجد سے ہے اب کوئی آل محمد کا چاہنے والا مسجد میں دل چھوٹا نہ کرے دل تنگ نہ کرے کہ مسجد مسجد ہے آل محمد کا گھر ہے کہ جتنی الفت انسان کو اپنے گھر میں ہوتی ہے کوئی تو خاص بات ہے نا کہ مسجد مسجد حرام کے ماز سب سے افضل مسجد مسجدوں میں مسجد النبوی اور اس میں شکایت کس کو ہوئی جن کے دروازے بند ہوئے ان کوئی شکایت ہونا تھی جن کے دروازے بند ہوئے اور اب شکایت کا موقع محل تھا کہ ایک کا رشتہ اللہ کے رسول سے وہ ہے جو زیادہ رشتہ محترم ہے ایک کا رشتہ وہ ہے جو رشتے کے بعد رشتہ ہے یعنی ایک چچا ہے ایک چچا کا بیٹا ہے چچا کا نام ابباس ہے چچا کے بیٹے کا نام علی ابن ابی طالب ہے اب اگر قرابت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ چچا کا دروازہ پہلے کھولتے چچا کے بیٹے کا بعد میں کھول دے چچا پہنچے جناب ابباس اور پہنچنے کے بعد یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ نے اپنے چچا کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے ایک چچا کے بیٹے کا دروازہ کھلا رکھا اللہ کا رسول نے بڑے سادہ سے انداز سے جواب دیا اشارت فرمایا نہ میں نے آپ کا دروازہ بند کیا نہ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کا دروازہ کھولا خدا نے دروازہ بند کیا خدا نے دروازہ کھولا اب چچا اور چچا کا بیٹا اس کے بعد بہت سے اور بھی دیگر تھے جنہوں نے دروازے کی نوبت تو نہ مل سکی تو کہتے تھے پیغمبر سے یا رسول اللہ اگر ایک چھوٹا سا روشن دان ہی مسجد میں تو کوئی تو شرف تھا کوئی تو شرف تھا جس کی طبنہ کے بارے صحابہ اکرام میں شمار کیے جانے والوں کو کہ تھوڑا سا روشن دان ہی کھولا چھوڑ دیا جائے آپ فرماتے ہیں نہ بالکل نہ حتیٰ کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی سراغ کھولنے کی کسی کو شرحن اجازت نہیں ہے کسی کے گھر میں سوئی کی نوک کے برابر بھی نہ کھولا جا سکے مسجد کی جانب روشن دان اور کسی کا پورا در کھولا رہے تو قرابت نہیں ہے ورنہ قرابت تو مکت المکرمہ ایک چچا وہاں موجود ہیں جنابی ابو طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اس چچا کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام بات قرابت کی کہاں سے آگئی تو کہاں خدیر خم کا ممبر اور لوگ سمجھتے رہے کہ پیغمبر شاید قرابت کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے اللہ عزباللہ من ذالک پیغمبر اگر قرابت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو پھر قریب والوں کے رسول ہوتے تھے وہ تو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو جو عالمین کے لئے بہتر تھا اسے بنا کر گئے تو پیغمبر نے خالی علی کو نہیں اٹھایا پیغمبر نے کل ایمان کو اٹھایا خالی علی کو نہیں اٹھایا پیغمبر نے علم کے شہر کے دروازے کو اٹھایا خالی پیغمبر نے علی کو نہیں اٹھایا بلکہ زوہد کے میار کو اٹھایا تقوی کے اعتبار سے متقین کے ایمان کو اٹھایا شجاعت کے پیکر کو اٹھایا خدا کے شیر کو اٹھایا صفات دیکھئے صفات دیکھئے یعنی کیا مطلب کہ مولا کائنات علیہ ابنہ ابھی تعلیم علیہ السلام کو اگر مولا بنایا گیا تو مولا بننے کی اہلیت تھی اہلیت تھی تو بنایا گیا اگر مولا نہیں بنتا کوئی اہلیت کے بغیر تو مولائی کیسے بنے گا اہلیت کے بغیر مولا نہیں بنتا اہلیت چاہیے رشتہ نہیں ہے قرابت نہیں ہے دوستی نہیں ہے بچپن کی باتیں نہیں ہیں بیٹی کا شہر نہیں ہے نوازوں کا نوازوں کا بابا نہیں ہے نہیں کوئی رشتہ نہیں اہلیت ہے مولا میں اہلیت ہے اور اہلیت کا مظاہرہ بار 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 اللہ کا رسول نے بھی کیا اب آئے یہ قرآن سے پوچھیں تو قرآن بھی کہتا ہے صرف دو اشارہ ایک علم کے بارے میں ایک علم کے بارے میں اگر پورے مجمع میں کسی اور کا علم کسی اور کا علم مولا متقیان کے علم کے برابر ہوتا تو پیغمبر زیادتی کر رہے ہوتے اگر علی کو بناتے مولا کسی اور کو چھوڑتے جو صاحب علم ہوتا جو پیغمبر ہی عادل نہ ہو تو عدالت ایمان کا حصہ کیسے بنتی اللہ اکبر عزیزان محترم بہت مشکل سا مسئلہ ہے کہ پیغمبر نے کس کو بنایا تھا کہ جس کا علم سب سے زیادہ تھا سارے اصحاب پر پیغمبر کی نگا اور سارے اصحاب پر نہیں پیغمبر کی نگا سارے جہان پر اور سارے جہان پر نہیں بلکہ آنے والوں پر بھی گزر جانے والوں پر بھی سب پر پیغمبر کی نگا کوئی صاحب علم علی جیسا نہ تھا اس کا اقرار کون کرے گا اس کا اقرار کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن عباس کون بہت عظیم شخصیت کہے جاتے ہیں الرئیس المفسرین کہے جاتے ہیں حبار العمہ اور کہے جاتے ہیں تلمیز امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا کے شاگرد اور مولا کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے آپ کا جملہ اشاق فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کے علم کی اور مولا کائنات ہم تو مولا کائنات کہ کے بعد کر رہے وہاں تو یہ الفاظ نہیں تھے وہاں تو یہ الفاظ نہیں تھے آج لاکھوں سلام لاکھوں درود ذاتِ علی ابن عبی طالب پر کل کا زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے مولا کائنات کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا اب ایسے ماحول میں کوئی علی کا نام لے گا تو کیا مولا کائنات کہے گا ایسے ماحول میں کہ عبداللہ ابن عباس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے علم کی کیا حیثیت تمہارا علم کیا کہنا تمہارا علم کیا کہنا علی کا علم کیا تھا بتاؤ گے عبداللہ ابن عباس شروع کرتے ہیں گفتگو کہتے ہیں علم و رسول اللہ شروع کیا سلسلہ علم و رسول اللہ من علم اللہ تعالی سبحانہ اللہ کا رسول کا علم تھا وہ جو خدا کا علم ہے وہ علم و علی ابن عبی طالب من علم رسول اللہ اور علی ابن عبی طالب کا علم وہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و علمی اور میرا علم و علم و اصحاب محمد اور سارے اصحاب مصطفیٰ کا علم میرا بھی علم اور سارے اصحاب مصطفیٰ کا علم ایسے ہے علی کے علم کے مقابلے میں جیسے سات سمندروں کے مقابلے پر ایک قطرہ سات سمندروں کہ کاش کاش پہچان لیتے مسلمان کہ علی ابن ابی طالب کو مولا بنانے میں مولا کا فائدہ نہیں ہے مولا کا تو نقصان ہی کب ہوگا وہ تو مولا ہے کوئی مانے کے نہ مانے اگر امت مانے تو مولائی ہو جائے اور اگر مولائی ہو جائے تو پھر ادھر ادھر سے انداد مانگنا نہ پڑے مشکل ہو تو یا علی بدت کہہ کر خود دوسرت کو اپنے گھر میں سلامات پڑے محمد وعالی محمد اور قرآن سے پوچھئے سورہ الرات کی آیت وَيَقُلْ لَذِينَ كَفْرُ لَسْتَ مُرْسَلَةً کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ کی ولایت کا اعلان کیا ہے تو اعلان اس لیے کیا ہے کہ مولاِ کائنات کا علم قرآن کہتا ہے علم الكتاب الكتاب کا پورا علم یہ پورا علم سمجھنا تو بہت دور کی مات ہے آئیے کتاب کے تھوڑے سے علم کو پہچانے تھوڑے سے علم کو پہچانے سور مبارکِ انمال آیت نمبر اٹیس انتالیس چالیس جنابِ سولیمان کا زمانہ حکومت ہے یَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَنْ يَعْتِكُمْ تم میں سے کون ہے کون ہے ایسا جو لے کر آئے بِعَرْشِحَا اس کے تخت کو قَبْلَ أَيْا يَعْتُونِ مُسْلِمِينَ اس سے پہلے کہ میرے پاس وہ سر جھکا کر آئیں اسلام کے ساتھ یا سر جھکا کر آئیں اطاعت کے ساتھ ان کے آنے سے پہلے عرش لے کر آئے بِلْقِیس کا تو اب کھڑا ہو گئے قَالَ اِفْرِيطٌ مِنَ الْجِن ایک جن میں بہت بڑی شخصیت کھڑی ہو گئے قَالَ أَنَا تِيكُمْ میں لے کر آتا ہوں مِن قَبْلِ اس سے پہلے کہ اَنْ يَقُوم مِن مَقَامِكُمْ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں لے کر آ جاتا ہو اب یہاں جواب قرآن میں لکھا وہ نہیں ہے اور روایت کا جملہ نبی نے فرما یہ تو بہت دیر ہو جائے گی یہ تو بہت دیر ہو جائے گی یہاں تو ڈیلیوری فوری چاہیے حالانکہ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ جو رسالت کا دربار ہے برخواس کریں اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں آپ کی اٹھنے سے پہلے لیا ہوں گا نبی نے اس کی پیشکش کو روک کر رکھا کوئی اور بھی ہے اگر اگر سلمان عادل ہیں کہ سب کو موقع دیتے ہیں تو کیا مصطفیٰ عادل نہ ہوں گے سب کو موقع دیتے ہیں ہے کوئی ارے پیغمبر نے تو کتنی بار موقع دیا تھا ہے کوئی جب کوئی پانی پلانے کے لئے بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا تو تلوار چلانے میں کیا ہمت کرتا تو جناب سلمان نے سب کو موقع دیا کوئی اور بھی ہے اب جن کھڑا ہو گیا تھا جن کے بعد کوئی انسان بھی ہے کہ نہیں تو ایک انسان کھڑا ہو گیا کہتا یا نہ آتی میں لے کر آتا ہوں اس عرش کو بہی آپ کی پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں لے آتا ہوں اس سے پہلے لے آتا ہوں بھائی دو یہ کھلا مسئلہ بہت آسان سا ہے پیشکش دونوں پارٹیز کی جانے سے دی گئی ہیں کبھی کبھی مسائل شفافیت کے آتے ہیں جب کوئی کنسٹرکشن کی بات ہو تو دونوں کمپنی سے لیے جاتے ہیں آپ کا ٹینڈر کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ لگائیں بولی آپ لگائیں بولی تو جو جلدی تعمیر کرے گا اچھا تعمیر کرے گا ہم اس کی پیشکش قبول کر لیں گے تو دونے کی ہے ایک جن اور ایک انسان ایک انسان اتفاق ہے کل بھی ایک انسان تھا باقی سب انسان تھے ایسا نہیں ہے باقی سب انسان تھے مگر طاقتور ایک تھا میں نے بہت تلاش کیا تاریخ میں جنابِ آسیب میں نے برخیاں کھاتے کیا تھے کوئی چار پانچ کلو سیپ کھاتے ہوں گے ہیں کوئی بہت مقوی غزائیں کھاتے ہوں گے تو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے جن افری تھے اس سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو کہتا ہے اس سے پہلے کہ آپ پلک جھتے میں لے کر آتا ہو فَلَمَّا رَأَهُ مُسْتَقَرًا اِنْدَهُ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا فَلَمَّا رَأَهُ دیکھا مُسْتَقَرًا اِنْدَهُ تو تخت کو اپنے سامنے پایا آیت کہتی ہے پیغمبر نے دیکھا تخت سامنے تھا یعنی پلک جھتی اور تخت سامنے تھا خالی کہا نہیں کر کے دکھایا اور عجیب ہے آیت کا حصہ لائے کون ہے کون لائے آصف نام نہیں ہے نام نہیں ہے نا لوگ زد کرتے ہیں قرآن میں علی کا نام دکھاؤ تو نام تو وہ لکھواتا ہے جس کو اپنا نام کرنا ہو اور جس نے اصلاح امت کا کام کرنا ہو وہ نام نہیں دکھواتا خود پہچان لو کون ہے پوری امت میں ایک تھا وہاں پر آصف باپ کا نام برخیہ جناب سلیمان کا بھانجا ہے مگر رشتے کی بنیات میں نہیں بنایا ہے ورنہ بہت سارے بھانجے سلوان پڑے محمد وعال محمد پھر کہیں ڈیپ میں جانا پڑے گا بھانجوں کے پاس سوڑ دیں آصف نے برخیہ اپنی طاقت کی بنیات پر اپنی طاقت طاقت کونسی بازووں کی نہیں طاقت کونسی علم کی طاقت ہے علم کی اور ایسی علم کی طاقت کہ وہ ارش کہاں پر ہے ارش ہے یمن میں حضرت سلیمان کہاں پر ہیں بیت المقدس یا بیت المقدس کے علاقے میں فلسطین میں فلسطین کہاں یمن کہاں فاصلہ کتنا ہے اس زمانے کے اعتمار سے تقریباً ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر ٹھیک کہاں یمن اور کہاں فلسطین اس دور کا فلسطین اور جناب سلیمان کے سامنے پانچ ہزار کلومیٹر اور تخت اتنا بڑا ہے اتنا بڑا تخت ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے پاس اپنی دربار میں اتنا بڑا تخت اس سے پہلے نہیں تھا اتنا بڑا تخت ہے کہ اتنا بڑا تخت جناب سلیمان کے پاس پہلے نہیں تھا منگوایا وہاں سے اور کیسے منگوایا کہ ادھر پلک جھپکی اور پہنچ گیا پہنچ گیا تخت آ گیا اگر سلیمان کا وسیع پلک جھپکنے میں یمن سے تخت لا سکتا ہے تو محمد کا وسیع پلک جھپکنے میں امت کو جنت میں پہنچا سکتا ہے پلک جھپکنے جنابِ آسیب بن برخیا اور اب اگلہ جملہ سنیں آیت کا جنابِ سلیمان اشارت فرماتے ہیں اللہ کے نبی قَالَ حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَایہ کون ہے آصف لَایہ کون ہے آصف پیغمبر کیا کہتے ہیں حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ مجھے رب کا فضل ہے تو اگر سلیمان کا وسیع کام کرے اور سلیمان کہیں مجھے رب کا فضل ہے تو پتا چلا تاریخ پرانی ہے کہ نبی کا وسیع کام کرتا ہے نام خدا کا ہوتا ہے اگر آج کوئی کہے یا اللہ مدد اور علی مدد کرے فَقَوْ حَازَ مِنْ فَضْلِ حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ تو بڑی عزیز سی بات لگ رہی ہے آپ کو چاہیئے تھا اپنی لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ بولتے آصف کو بھنجا ہے نا بھائی بہت شکریہ آپ کا تخت لیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے تخت واقعی پہنچا دیا لیکن آپ نے آصف سے بات نہیں کی آصف سے بات نہیں کی آیت کہتی ہے اب آپ نے حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي کہے کے سمجھایا خدا سے مدد مانگنے والو یاد رکھو فضل رب کا ہوتا ہے مدد میرے وسیع کی ہوتی ہے حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي ٹھیک تو باتیں مِنبرِ غدیرِ خُم سے دو جملے پھر آپ آپ کی صدمت میں آگے بڑھا دیں اللہ کا رسول نے کس کو بلند کیا کس کو بلند کیا مت کہیں علی کو کہیے علم کو بلند کیا کہیے خدا کے رسول نے خدا کی شریعت کو بلند کیا خدا کا رسول نے خدا کی مرضی کو بلند کیا خدا کا رسول نے اپنے نفس کو بلند کیا خدا کا رسول نے امت کی نجات کے انوان کو بلند کیا کیونکہ علی کہتے ہیں تو لوگ تعصب میں آ جاتے ہیں علی کی بات کر رہے ہو علی کی بات کر رہے ہو آئیے ہم تو آپ کی بات کرتے ہیں امت ہو نجات چاہتے ہو مشکل میں مدد چاہتے ہو تو اللہ کا رسول نے مددگار کو بلند کیا اور لوگوں نے چہرہ پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے اس نے کبھی شکست کا مو نہیں دیکھا اس نے کبھی یہ جملہ شاید بڑا عجیب سا ہے اس نے کبھی شکست کا مو نہیں دیکھا بلکہ جس کے چہرے کو دیکھ کر شکست فتح میں تبدیل ہو جاتی تھی سب نے پہچان لیا بلند کیا اللہ کا رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مولای متقیان کو غدیر خم کے ممبر پالان شتر سے اور اس کے بعد اب راوی کہتا ہے روایتوں کے خلاصے سے جو واقعہ بنا کر پیش کیا گیا یہ علماء نے لکھم بیان کر رہا ہو بلکل انداز ایسا ہے کہ تاریخ مثل واقعے کے سمجھ میں آئے کہ پیغمبر کی اب آواز بلند ہو گئی اب تک تو آواز تھی اب تک تو آواز تھی بہت نورمل انداز سے سب تک پہنچ رہی تھی سوچتا ہوں کہ جب تک میں توحید کی بات کر رہا ہوں تب تک خطابت میں آواز نورمل رہتی ہے رسالت کی بات کر رہا ہوں تب تک بات نورمل رہتی ہے آواز نورمل رہتی ہے جیسے ہی ولایت کی بات شروع ہو خدا معلوم جوش کہاں سے آ جاتا ہے مجھے مصطفیٰ سے ملا ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ لگائیں نعرے تکبیر تو آواز کیسی آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اکبر ہے بے شک اللہ اکبر ہے اور جس کو خدا نے علی کی زبان سے ازان کو پہنچوایا یہ سن چکے اس سے پہلے آ اللہ اکبر ہے لا ریب ولا شک پیغمبر کی رسالت کے لیے آپ نے کہا نعرے رسالت جواب ملا یا رسول اللہ مگر کیا ہوا اچانک اچانک کیا ہوا کہ ان دو نعروں کے بعد جیسے ہی لگا تیسرا نعرہ اب لکھا ہے تاریخ میں علماء نے کہ پیغمبر اب تک بات کر رہے تھے تو انداز وعث کا تھا انداز نصیحت کا تھا خطابت نہیں تھی اور جب پیغمبر نے اب جملہ شروع کیا تو اب وعث نہیں ہے اب نصیحت نہیں ہے اب خطابت ہے کہ ولایت ہے امامت ہے سامنے علی کے چہرے کی زیارت ہے اب انداز بدل گیا پڑھنا چاہیں گے تو تفسیر نمونہ سے پڑھ رہا ہوں میں تفسیر نمونہ عربی میں ایک تفسیر امثل کہلاتی ہے فارسی میں بھی ہے اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہو چکا پورا واقعہ لے کسی انداز ہے تفسیر قرآن ہے فضائل کی کتاب نہیں پڑھ رہا مگر وہ تفسیر قرآن ہی کیا جس میں فضائل علی نہ ہو تو اللہ کا رسول کی آواز بڑھ گئی میں نے اس لئے حوالہ دے دیا کہ کوئی سامنے یہ نہ سمجھے کہ آج کیا ہوگیا مرانا صاحب کو یہ لگتا ہے کسی خطیق کو سن کر آگئے ایسا نہیں ہے لیکن پڑھ لیجئے گا اللہ کا رسول کی آواز بلند ہو گئی آواز بلند کیوں ہوئی تھی شاید اس لئے کہ پہلے سامنے مجمع تھا رسول کے سامنے کوئی نہ تھا پھر جب اللہ کا رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نمائن ہوئی یا مولا کائنات کے قدم رسول کے گھٹنوں پر آ کر رک گئے اب رسول کے سامنے علی ہیں اور علی کے سامنے مجمع ہے اب آواز پہنچے گی علی سے ہو کر تو علی کا مطلب بلند ہے نا علی کا مطلب کیا ہے تو آواز بلند ہو گئی اور اب آپ کا جملہ کہا ایوہ الناس اللہ کا رسول نے ولایت کا اعلان اس طرح سے نہیں ایناؤنس کیا اس طرح سے بتلایا نہیں ہے جیسے نافس کر دیا ہو رسول اللہ نے بہت اچھے انداز سے نفسیات کا مرحلہ مکمل کیا پہلے لوگوں سے پوچھا ایوہ الناس من اولا من اولا الناس بالمومنین من انفسہم یہ تو بتاؤ کہ انسانوں میں سے کون ہے جو مومنین پر ان کے نفس سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو کون ہے ایوہ الناس من بتاؤ کون اولا الناس کون ہے اولا کون ہے اولا جو مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہو مجمع کیا کہے گا مجمع خاموش ہے بلکہ جو جواب آیا ہے اب بہت غور کیجئے گا جب پیغمبر کے جملے ادا ہو رہے تھے مجمع پر اتنا سناٹا تھا اتنا سناٹا تھا کہ بس خم کے میدان میں گرم ہوا کی وہ آواز تھی اس کے سوا کوئی آواز نہ تھی یا پورے میدان میں بس مصطفیٰ کی آواز تھی اور کوئی آواز نہ تھی اور لوگ حیران تھے زیارت مرتضیٰ کی ہوتی تھی سماعت مصطفیٰ کی ہوتی تھی اب اعلان کر رہے ہیں پیغمبر ایوہ الناس بتاؤ کون ہے سب سے پوچھا مجمع نے جواب دیا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجمع میں جو بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں جب خطیب کو بات کرے تو جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ پیچھے والے کم بولتے ہیں وہ الگ بات ہے تو مجمع کی بات ہے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے کہ اللہ کا رسول اور اللہ بہتر جانتے ہیں کون کون ہے اعلیٰ کون ہے اعلیٰ اگر یہاں بھی اعلیٰ سمجھ لیتے تو مولا بات میں سمجھ میں آ جاتا پیغمبر نے مولا کو سمجھانے سے پہلے اعلیٰ سمجھایا ہے اعلیٰ سمجھو گے تو مولا سمجھ میں آئے گا کون اعلیٰ ہے کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا سنو میرا مولا رب ہے رب میرا مولا ہے رب میرا مولا ہے اور میں تمام مومنین و مومنات کے نفوس پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں اور میرا ارادہ ان کے ارادوں سے مقدم ہے بہت مشکل ہے قبلہ توحید کا کلمہ پڑھنا آسان ہے رسالت کا اقرار کرنا آسان ہے ولایت کی جان آسان نہیں ہے اس میں اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ اللہ میرا مولا ہے میں مولا تمام مومنین و مومنات کا اس طرح سے مولا کہ میں ان کے نفوس پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں اور میرا ارادہ ان کے ارادوں سے مقدم ہے پھر فرمایا جب یہاں تک بات مقدمہ مکمل ہو گیا سغرہ اور کبرہ مکمل ہو گئے اولا کون کہا خدا جانتا ہے رسول خدا جانتے ہیں کہا خدا مولا میرا خدا مولا میرا اور میں مولا مومنین و مومنات کا اب جس معنی میں خدا مصطفیٰ کا مولا جس معنی میں مصطفیٰ تمام امت کے مومنین و مومنات کے مولا جب یہ معنی سمجھ میں آگئے تب پیغمبر نے فرمایا اب سنو من کنتو مولا ہو فعلی مولا جس جس کا میں مولا یعنی فرمایا کہ اب تیسرا مولا علی ہے اب فرما دیتے ہیں اللہ میرا مولا ہے میں مومنین کا مولا مومنات کا مولا میرے بعد علی بھی چوتھے نمبر پر ہی صحیح صلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ اللہ مصطفیٰ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ برحال کہ اب اس کے بعد تو گنجائے شک و شبا ختم ہو گئی ایک سو دس اصحاب نے روایت کو نقل کیا چوراسی تابعین نے اس روایت کو نقل کیا اس کے بعد تین سو ساٹھ علماء نے اس روایت کو لکھا ایک سو دس اصحاب چوراسی آٹھ و ٹار تابعین تین سو ساٹھ تین سو چھے نو علماء نے روایتوں میں اس روایت کو نقل کیا غدیر خم کا میدان اور اللہ کا رسول نے اعلان کیا من کنتو مولاہو حازہ حازہ ایک روایت میں ہے مگر جس سے میں بڑھ رہا ہوں وہ حازہ نہیں ہے حازہ نہیں ہے من کنتو مولا فعلي جن مولا حاضر اس وقت ہو جبکہ یہ حاضر ہو جب ہاتھ میں ہو تو حاضر کا فرق بھی ختم ہو گیا جس کا میں مولا یہ علی مولا اس اس کا علی مولا جس جس کا میں مولا اب اگر علی کی ولایت کا انکار کرنا ہو تو حوصلہ کرو پہلے مصطفیٰ کی ولایت کا انکار کرو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حالی من کنتو مولا فہازہ روایات میں ہے مگر جس سے میں پڑھ رہا ہوں ملک فعلی مولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا اب جس معنی میں جس معنی میں رسول خدا مولا اسی معنی میں اب معنی دوست کا کرنا معنی ساتھی کا کرنا اور درتے ہوئے کہوں معنی یار کا کرنا تو خیال کرنا جس معنی میں مصطفیٰ مولا اسی معنی میں مرتضیٰ مولا یہ زیادتی نہ کرنا کہ مصطفیٰ کو مولا مانو کسی اور مانا میں اور مرتضیٰ کو مولا مانو کسی اور مانا میں اب پیغمبر نے کیا جوش تھا کیا جوش تھا جملہ تاریخ کا روایت کا حصہ کہ پیغمبر نے تین بار ریپیٹ کیا من کنتو مولا ہو باس کہتے ہیں چار بار ریپیٹ کیا تاکہ اگر کوئی خلافت یا راشدہ کو چار حصوں میں باٹنے بھی چلے تو سمجھے پہلی خلافت بھی علی مولا دوسری خلافت بھی علی مولا تیسری خلافت بھی علی مولا اور چوتھی خلافت بھی علی مولا چار مرتبہ تین مرتبہ ریپیٹ کیا آپ نے توحید کا اعلان کیا ریپیٹ نہیں کیا اس خطبے میں آپ نے اعلان کیا اپنے رسالت کے پہنچانے کا ریپیٹ نہیں کیا اس جملے کو آپ نے اعلان کیا معاہ سمجھانے کا ریپیٹ نہیں کیا آپ نے اس جملے کو آپ نے اعلان کیا کتاب اللہ ویترکی کا ریپیٹ نہیں کیا آپ نے جملے کو ریپیٹ کیا بس ایک جملہ ایک جملہ من کنتو مولا ہو اب سمجھ میں آتا ہوئے کہ بار بار بھی لگتا ہے مولا کا ہی نعرہ ریپیٹ میں کیوں کہ تین بار کم از کم تین بار اور بہت سے وہ چار مرتبہ چار مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا اور سات دعائیں دی ہیں چار مرتبہ ریپیٹ کیا جملہ اور سات دعائیں دی ہیں سات دعائیں کونسے صلوات پڑے محمد وآلہ محمد سات دعائیں پیغمبر نے دی اور ساتوں کے ساتوں دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ جن کو اگر ایک ایک کر کے پڑھیں تو سات دن چاہیے کم از کم کم از کم سات دن تو چاہیے سات دعائیں کے لیے یہ سات کا ہنسہ کیوں محتبر ہو گیا کہ ہفتے کے دن سات ہیں کعبے کے تواف کے چکر سات ہیں آسمان کے طبقے سات ہیں زمین کے درجے سات ہیں اب اس کے بعد اور کتنا سات سات رکھو گے بس جہاں جہاں تمہیں سات چاہیے علی سات سات ہے کہ سات دعائیں تمہارے سات ہیں سات دعائیں ان میں سے پہلی دعائیں اگر میں آج صرف اجمال بیان کروں ترطیب اور تفصیل کروں اللہ موالی منوالا ہو اب پیغمبر خدا سے مخاطب ہوئے پیغمبر خدا سے مخاطب ہوئے عجیب خطبہ ہے کبھی بات کرتے ہیں امت سے کبھی اعلان کرتے ہیں علی کی ولایت کا اور کبھی بات کرتے ہیں خدا سے اللہ موالی منوالا ہو وآدی من آدہ ہو وآحبہ من احبہو وآبغیز من ابغزہو وانسر من نسرہو واخذل من خزلہو وآذر الحق حیسو دارا علی سات یہ سات جملے تفسیر انشاءاللہ کل آج کی حد تک بات کو رکھتے ہوئے اور اب ایک حدیث شروع کر رہے شروع آج کریں گے اور کل انشاءاللہ مکمل کریں گے حدیث مولا کی خواہشات مولا کی خواہشات مولا کی پسند سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا نام الموائز العددیہ جس میں جنتی کے لحاظ سے واز دیے گئے یعنی ایک ایک کے بارے میں دو دو کے بارے میں تین اور چار فیگر وائز موائز العددیہ اگر اردو میں پڑنا ہو تو گفتار دلنشین فی اقوالِ چہردِ ماسومین اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا اور تین جملے فرماتے ہیں یا علی تُرید ستت امیعتِ الفِ دینار ام تُرید ستت امیعتِ الفِ شات ام تُرید ستت امیعتِ الفِ کلمات اگر میں آپ کی اپنی اس بس میں ولا میں سوال رکھوں کہ بھئے چھے لاک درہم چاہیئے کسی کو سرناتہ چھا گیا سب کو چاہیئے کہیں سکوت جو ہے وہ رضا کی علامت ہے تو بھئے گوست فن کا مسئلہ تو یہاں مشکل ہے البتہ دینار کا مسئلہ آسان ہے درہم اللہ کا رسول نے کس علی کو رکھا تھا ولایت کے عنوان میں اس علی کو اس کا میار یہ آپ فرماتے ہیں یا علی کیا چاہیئے آپ کو چھے لاک چھے لاک دینار چاہیئے یا چھے لاک گوست فن چاہیئے یا چھے لاک کلمات چاہیئے اور مولا کائنات نے سر جھکا کے عدب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ ارین ست تتمیات کلمات یا رسول اللہ مجھے تو چھے لاک کلمات چاہیئے حالانکہ کلمات سے پیٹ نہیں بھرتا کلمات سے انسان کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے آئیئے پہچانی کہ دنیا پرستوں کی نگاہ دولت پر اور خدا پرستوں کی نگاہ علم پر اور انتخاب مولا مطبقیان بولایت اس سے بہتر فیصلہ ممکن نہ تھا خدا نے جو امت کے لیے پیغمبر کے ذریعے کروایا اس کا انتخاب دیا جس کی حالت یہ ہے کہ نہ چھے لاک دینار چاہیئے نہ چھے لاک گوسفن چاہیئے چھے لاک کلمات چاہیئے آپ فرماتے ہیں یا علیہ ناجمہ میں جمع کر دیتا ستہ کلمتن چھے کلموں کو فی ستہ تیمیت کلمات چھے لاک کلمات میں چھے کلموں کو سمیٹ دیتا یعنی کتنا آسان کر دی گیا ورنہ چھے لاک کلمات اگر ہوتے تو کون یاد کرتا چلی آسانی میرے لیے بھی ہو گئی پڑھنے میں اور ہم سب کے لیے عمل کی آسانی ہو گئے چھے کلمات اب آج کی ملجس مولا کی محبت میں مولا کی ولایت میں چھے کلمات میں دو کلمیں سن دیجئے پہلا کلمہ یا علی اذا رائیت الناس یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ یستغلون بن نوافل کہ لوگ مصروف ہیں مستہبات کی انجام رہی میں یا علی آپ کو چاہیے آپ سب سے جدہ سب سے الگ واجبات کی تکمیل میں لگ جاؤ یہ ایک کلمہ یہ ایک کلمہ ایک لاکھ کلمات کے ورابعہ ہے سرکار ختمی مرتبت کے اعتبار سے اس کی تشریق کیا ہے بہت آسان ویسے بہت سی مثال ہو سکتی ہیں بہت سی مثال ہو سکتی ہیں مستہب روزوں کی بات کی جیے مستہب روزوں کی بات کی جیے تو مومن پوچھتا ہے مولانا اگر کوئی مومن دعوت دے تو کیا کھا سکتے ہیں دن میں دعوت دے صبح بیگم ناشتہ تیار کر کے روزہ کھلوا دے کھول سکتے ہیں مومن ہیں وہ تو روزہ کھلوا تو مومن اور پیسے مانگ لئے تو روزہ کھلوا کی بہت آسان سی مثال سب سے اہم ترین نماز پورے سال میں ایک ہی نماز ہے جو عید کی نماز کہلاتی ہے بڑا تیار ہو کر بڑا تیار ہو کر لباز بھی اجلا ہے اس میں بھی کیا ہے خوشبو لگا کے پہنچے ہیں اور ایسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اگر عید کی نماز گئی تو سب کچھ گیا حالانکہ اس سے تقریبا کوئی گھنٹے پہلے فجر کی نماز ہو رہی تھی نمازی نہ تھے یا الفاظ بدل لیجئے فجر کی نماز میں ہر چھوٹی مسجد بڑی لگتی تھی اور عید کی نماز میں ہر بڑی مسجد چھوٹی لگنے لگی زمان غیبت اس لیے نماز عید مستحب ہے امام سے اللہ کے رسول کا فرمان بہت غور کیجئے گا لوگ کہتے ہیں کیا ہم معاشرے کے خلاف چلے معاشرہ کچھ اور کہے ہم کچھ اور کہیں اگر ایسا معاشرے کے ساتھ چلنا لازم ہوتا تو خدا معاف کرے پھر شمار اکثریت میں نہ ہو جائے شمار کہیں اکثریت میں نہ ہو جائے بہتر ایک طرف تھے اکثریت ایک طرف تھی تو کیا کہیں گے لوگ اس وقت کے اعتبار سے کہ چھوڑیں بہتر کے مسئلے کو دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں یا علی جب آپ دیکھیں کہ لوگ مشغول ہیں نوافل میں فشتغل انتا بے اتمام الفرائض یا علی آپ کو چاہیے آپ مشغول ہو جائیں بے اتمام الفرائض واجبات کو مکمل کرنے دنیا اس طرف چلے آپ اس طرف چلے اگر مولا کائنات دنیا سے الگ چل سکتے ہیں اور پھر بھی مولا رہ سکتے ہیں تو مولا دنیا کی زیادتیوں سے دنیا کے اسراف اور گناہ سے الگ چل کے مولا رہ سکتا ہو ہے قسم با خدا رہ سکتا ہو لوگ کیا کہیں گے ایک بات بڑی آسان سی ہے لوگ تیار نہیں ہیں تیار نہیں ہیں مولا کے معنی مولا کے معنی وہ مت ایک دروازے سلامت آج بچانک ہاتھوں پہ دیکھیں گی پرداشت نہ کر سکیں گی میں کہوں گا مولا بیٹیوں کا بڑا خیال کیا یا کربلا میں آئیے گا یا مسلح اچھائے چار سال کی بچی اپنے بابا کے انتظار میں واغ غربت واغ محمد حافظ مولا یا 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 ارے وردگار ارے وردگار شہزادیوں کی گریہ اور بکا کا واسطہ میرے مالک میرے مالک کس طرح زخم دیکھا ہوگا بیٹیوں نے اور کس طرح زخم دھویا ہوگا شہزادیوں نے کس طرح صدق واری ہوئے ہوں گے بچے امام کے گھر میں ان تمام کا واسطہ میرے مولا تمام ماتمداروں کے ماتمد قبول فرماؤا ہمارا قرصہ قبول فرماؤا پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خشنود فرماؤا میرے مولا اکیس مومنین ماتمداری کے بعد انشاءاللہ دو دن کی خزائے عمری کی نماز پڑھی جائے گی آپ سب سب زار شہ کے آخر تک شرکت کریں یا حسین یا حسین موسیقی